بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اسلامی انفرمیشن چینل کے حاضرین السلام علیکم آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو اہل بیعت کا ایک خوبصورت قصہ سناؤں گی ایک دفعہ دمادے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ان سے بی بی پاک فاطمہ تزہرہ نے فرمایا کہ یا علی میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے حضرت علی اپنی اہلیہ اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواہش پوری کرنے کی گرز سے گھر سے نکلے حالانکہ اناروں کا موسم نہیں تھا اور ایک یہودی کے پاس پہنچے جو اناروں کی تجارت کرتا تھا حضرت علی نے اس کے دروازے پر دستک دی جیسے ہی وہ یہودی گھر سے باہر آیا تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی آنے کی وجہ پوچھی آپ نے اس یہودی سے فرمایا مجھے ایک انار چاہیے یہودی نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر میں اس وقت ایک دانہ بھی انار کا مجود نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ انار تو تمہارے گھر میں ہے اس نے کہا میں موسیٰ کا امتی ہونے کی گرز سے کہتا ہوں کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے آپ مسکرائے اور فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ کا دماد ہونے کی حصیت سے فرماتا ہوں کہ انار تمہارے گھر میں مجود ہے یہودی ابھی بھی اپنی زد پر آرہا تھا اور حضرت علی سے تقرار کار رہا تھا اس کی بیوی جو گھر کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ سب کچھ سن رہی تھی اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں قلمہ پڑھ رہی ہوں تم بھی پڑھ لو کیونکہ گھر میں ایک عدد انار مجود ہے وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے اس نے قلمہ پڑھتے ہوئے انار حضرت علی کے سپرد کیا آپ انار لے کر گھر کی طرف چلے کہ راستے میں ایک اندہ فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو مجھے اللہ کی محبت میں انار کھلائے حضرت علی نے صدا سنتے ہی انار کھولا اور اس فقیر کو دے کر گھر کی طرف چل پڑے گھر پہنچتے ہی آپ جائے نماز پر پہنچے اور یہ سوچنے لگے کہ اب دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا منگوایا انہوں نے تھا اتنے میں آواز سیدہ آئی کہ حضرت علی آپ کا شکریہ میں نے ایک انار کی فرمائش کی تھی آپ نے دس انار بیج دیئے حضرت علی مسکرائے اور فرمایا کہ یہ انار میں نے نہیں بلکہ آپ کے لئے اللہ تعالی نے بیجے ہیں اور جو آپ کو دے کر گیا ہے وہ کمبر نہیں تھے سبحان اللہ اللہ کی راہ میں دینے کے کتنے فضائل ہیں اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ